جی اسلام علیکم دوستو جی دوستو ماشاءاللہ یہ جناب آگے میری دکان میں جناب پرندر کالے زاک دو پیس ہیں دو جوڑے لگے لگائے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے پانچ پٹھیاں پٹھے جن کو کڑیاں ڈلی ہوئی ہیں اب یہ مادی ہے اس کے ساتھ ایک ایسے ہی سفید داگوں والا نر لگا ہوا ہے وہ کونے بھی ہوگا اور اب یہ ایک مادی ہے کالے داگوں والی اور سفید اور یہ کالا زاک نر ہے یہ بھلا یہ جام نینگ قڑھی بالا ہے یہ assistant یہ دیکھنے یہ ایک بڑا ناراہی ہےоду اور جن کو کڑیاں نہیں ڈلی ہوئی یہ پٹھیاں پٹھے ہیں یہ پٹھی یہ پٹھیاں 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 پٹھے ہیں اور اسی طرح یہ باقی جن کو کڑیاں ڈلی ہیں وہ کڑھے دو جوڑے ہیں اور جن کو کڑیاں نہیں ڈلی وہ سارے پٹھیاں پٹھے ہیں اور چار پانچ چھے آٹھ کلی تک پٹھیاں پٹھے ہیں مطلب ان میں سے ایک پٹھی ہے جو وہ ٹیڈی نر جو چھوڑ کے آئے ہوں میں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی جوڑوں میں صحیح ہے جی مطلب پٹھیاں پٹھے بھی بڑے ہو گئے تو یہ ٹوٹل نو پیس ہے پرائز بتا دیتا ہوں اگر سارے کے سارے نو پیس کو یہ کٹھے لیتا ہے تو بیس ہزار کے ملیں گے جی ٹھیک ہے اگر نہیں بکتے کٹھے تو ایک جوڑا سات ہزار کا بریڈر بڑھا اور پٹھیاں پٹھے پانچ ہے ٹھیک ہے ساری بات سی جس کو سمجھ آئے اس کو انچھلا یہ پرندے مل جائے گے ٹھیک ہے اب مجھے فیلال نہیں پتا کہ کون سا جوڑا دو جوڑے کون سے لگے ہیں ٹھیک ہے برحال دو بڑے جوڑے ہیں جو میں نے ہی دیئے ہیں یہ میرے آتھ کی کڑیاں ڈالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جب میں نے سیل کیے تھے تب کڑیاں ڈالی تھے یہ ولی میں نے ہی ڈالی تھی دونوں کڑیاں مادی تھی ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ جو سوید آگوں والے ہیں یہ بلکل کالے والے کے ساتھ لگے مطلب یہ سوید آگوں والا آپس میں جوڑا نہیں لگا ہوا ہے یہ انہی میں سے کالے زاگی ہیں یہ کہ کالی بچے نکالتے ہیں آپ کے سامنے یہ انہی کے پٹھیوں پٹھے ہیں انہی دو جوڑوں کے ہیں بلکل دو چھوٹے بچے بھی ہیں سب سے انڈ پہ دکھاؤں گا میں اور ایک جوڑے نے انڈے دیئے ہوئے تھے اور ایک جوڑے کے بلکل چھوٹے سے دو بچے تھے لے تو آئے ہوں میں ان کو کسی جوڑے کے کسی دوست کو دینے پڑیں گے جو کسی جوڑے کے نیچے رکھے ان کو پلوا لے صحیح ہے یہ جناب شوک کرے انشاءاللہ پساند آئیں گے پرندے ریڈ بھی میں نے بتا دیا ڈیٹیل سے کے سات ہزار کا ایک جوڑا ہے اگر ایک جوڑا کسی نے لینا ہے دو جوڑے چودہ ہزار کے اور پٹھیاں پٹھے اگر پانچ الگ کوئی لے گا تو پندہ سو روپے پر پڑیں گے ورنہ جو ان جوڑوں کے ساتھ کوئی لے گا تو پھر تقریباً بارہ سو روپے پر پڑ دیں مطلب بیس ہزار کے نو پیس پھر یہ پٹھیاں پٹھے جو ہے نا آپ کو بارہ سو روپے پر پڑیں گے الگ پٹھیاں پٹھے بارہ سو روپے پر نہیں دینے یہ کلیر کر دوں پندہ سو روپے پر سے کم نہیں دینے جس دوست بھائی کی سمجھ میں ہے وہ دوست بھائی دابتہ کر لے تو انشاءاللہ یہ پردے بڑے بہتری ہیں بریڈ بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ان کے پٹھیاں پٹھے بھی ہیں ٹھیک ہے دو جوڑوں میں سی پٹھیاں پٹھے بنائے ہیں اس دوست نے چودہ ہزار کے دو جوڑے تب بھی لے گیا تھا جنہوں نے میرے سے یہ کالیز آخ لیا انہیں پتا ہے کہ سات ہزار کا جوڑا تب بھی سیل کیا تھا آج بھی یہ سات ہزار کا جوڑا ٹھیک ہے دی پٹھیاں پٹھے تب میں نے میرے خیال میں دو ہزار پر سیل کیے تھے تو اب یہ میں پندرہ سو روپے پر سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے دی یہ پٹھیاں پٹھے اور سستے پڑ جائیں گے جو پوری لاٹ نو کے نو پیس لے گا امید ہے جی سارا بہترین میں نے آپ کو شوک کروا دیا مطلب شوک بھی کر لیا آپ نے ساری تیٹیل بھی آپ کو بتا دی کی ہے تو موبائل نمبر میرا 03331670248 کارگو بھی اویلیبل ہے جہاں کہیں گے انشاءاللہ کارگو ہو جائے گا 03331670248 یہ میرا موبائل نمبر ہے اسی پہ کارل کریں اسی پہ وڈسپ بنی ہوئی ہے وڈسپ پہ بھی رابطہ کر لیں جس کو پساند آئے وہ رابطہ کر لیں جزاک اللہ جی اللہ حافظ یہ سامنے یہ کی فریم میں نو کے نو پیس آگئے چوک کر لیں جن کو یہ کڑیاں ڈلی ہیں یہ کلوز اپ کرتا ہوں یہ بڑے جوڑے ہیں تو چیگ ہے جن کو کڑیاں نہیں ڈلی ہیں ساری آپ پہ ٹھیک بڑھیں